کشمیری پنٹوں کے اوپر زیادہ کیونکہ وہ اکیلے جب نکلتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے پوری دنیا میں محول خراب کر رہے ہیں محبوبہ مفتی کہتی تھی ترنگا جنڈا جو لہرائے گا یہاں پہ آگ لگے گی آج جگہ جگہ پہ ترنگے جنڈے ہیں ایک شروعات تو ہلی میں ساتھ ایم ایس بٹا جو وشیش طور پر ہیں آتنگ بارد بیرو دستے سے ہیں بٹا جی آپ کی فین فولنگ بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ آپ کی کے لئے تعلیم جی اس لئے بٹا جی میں آپ سے شروع کر رہا ہوں پنجاب میں تو آتنگ بارد آپ نے ختم کرا جمہو کشمیر ہم دیش امرتکال بنا رہا ہے لیکن جمہو کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کا امرتکال نہیں آ پا رہا ہے ہم لوگ کہہ رہے جمہو کشمیر میں ہندو مکھے منتری یہ تب تک سمبب نہیں ہوگا جب تک کشمیر میں کشمیری ہندو کرائے دار ہوگا جب تک کشمیری ہندو مارے جائیں گے سوال اس لئے اٹھتا ہے جو شاید آپ سب کے بھی منمے ہوگا کہ وہاں جائیں گے تو مارے جائیں گے ووٹ کہاں ڈال پائیں گے ووٹنگ کا دکار دیا جا رہا ہے ایم ایس بٹا پہلے تو کشمیر کے اندر اتنک وادیوں کی مدد کرنے والے اور آئی ایس آئی پاکستان کو جن کو تین سو ستر دھارہ ہٹا کر کے ہندوستان کے نرندر موڈی جی نے قرار آجواب دیا ان کو کہنا چاہوں گا سادیوں سے کشمیر ہے ہمارا اب بھی مجھ سے دور نہیں تو مانگ رہے ہیں کشمیر ہمیں اس کی مٹی دینی منجور نہیں بی بی بچوں سے بچ کر کشمیر تو ہماری جانو ہے مت کرنا دھماکے کی بات ہندوستان کا ہر ایک پتھر پر وانو ہے پہلے تو میں یہ آپ کو پنجاب سے شروع کروں گا پنتالیس سال پنجاب میں آتنک واد رہا پنتالیس سال اس میں ہزاروں جوانوں نے شہادت دی چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہوا ہزاروں بہنوں کے سوہا گجڑے کیا خالستان بننے دیا نہیں بننے دیا پاکستان آئی ایس آئی کی ساجت ابھی بھی جاری ہے ابھی کل عمر سر ہو کے آیا آئی ڈی ایک پکڑا گیا اس سے پہلے کرنال میں چار اتنک وادی پکڑے گئے پرش کھیترہ میں پکڑے گئے لدہانہ میں بلاس ہوا دیکھو کترے سال کی ستر سال کی کینسر کی بیماری کشمیر کے اندر روج جوانوں پہ پتھر روج جوانوں پہ گولیاں روج ترنگے جنڈے کا اپمان ہمیں افسوس ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر ابھی بھی گولیاں چل رہی ہیں ستر سال کی کینسل کی بیماری یہ ایک بخار ہو جاتا ہے دو دو مہینے ٹھیک نہیں ہوتا یہ تو ستر سال کی کینسر کی بیماری کہیں نہ کہیں مقام پہ تو آئے محبوبہ مفتی کہتی تھی ترنگا جنڈا جو لہرائے گا یہاں پہ آگ لگے گی آج جگہ جگہ پہ ترنگے جنڈے ہیں ایک شروعات تو ہوئی ستر سال کی کینسل کی بیماری وقت تو لگے گا اگر پنجاب کے اندر اتنکواد سماپت ہونے کے بعد اب بھی ایک منٹ اب بھی بھی آر ڈی ایک پکڑا جارہا اب بھی اتنکوادی پکڑے جارہے کیا خالستان بنے گا وہاں پہ تو ہمیں وہاں کی پبلک کو پنجاب کی طرح all political party social organization کو سڑکوں پہ آنا ہوگا ان درندوں کے خلاف ان کافروں کے خلاف ان اتنکوادیوں کے آپ کو لگ رہا ہے محبوبہ مفتی آتنگواد کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے آپ کو لگ رہا ہے فاروق عبداللہ آتنگواد کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے کشمیری پندیتوں کی لنچنگ ہوئی ان کو مارا جا رہا ہے کانسی پارٹی آگی سڑکوں پر یہ ان کو ووٹنگ ادھکار دیے گئے ہیں تو یہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں نہیں ایک منٹ ایک منٹ آپ کو جواب دینا ہوگا لڑائی جاری ہے پہلے جو کچھ ہوتا آج میں مانتا ہوں کشمیری پندیتوں کے اوپر ہمارے بھائیوں کے اوپر حال کیا ہے آپ بتا دو کیا کرے کیا پیچھے مڑ کے تین سو کیا جو پولٹیکل پارٹی کہتی ہیں کہ تین سو ستر دارے کا پہلے کا قانون لے ہو کیا فول آیا سر میرا والا حال اگر پوچھیں گے تو جتنے آئیں گے اتنے مارے جائیں گے یہ میرا والا حال ہے جو سینہ وہاں پر علاج کر رہی ہے جس طرح سے علاج کر رہی ہے جتنے آئیں گے اتنے مارے جائیں گے ایک ہی حال ہے سر اس بات سے سہمت نہیں ہے کہ کشمیری پندت ابھی واپس جانے چاہیے جب تک وہاں پہ اتنک وادیوں کا صفایہ نہیں ہو جاتا تب تک ان کو واپس ابھی تو پھر ووٹنگ کا دکار دینے کا کیا مطلب ہوا پھر آرتے ٹکو یہ کٹ ایک منٹ آمن جی میری بات سنیے کشمیری پندت بلے تارگٹ نہیں تھے یہ سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں فورسز کے اوپر اٹیک کم کشمیری پندتوں کے اوپر جادہ کیونکہ وہ اکیلے جب نکلتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے پوری دنیا میں محول خراب کرنے کشمیری ٹارگٹ نہیں تھے تو پھر ملیس جنوری کشمیری نرسنگار وہ کیا تھا جوان کی نکالی ہے جوان مکالی ہے جوان ایسا مت کہی ہے کہ آپ کی جوان لمبی ہے ایسا مت کہی ہے آپ بات کی بات کا جواب دیجئے اس لیے آپ نے یہی پہ دیوائی آپ نے قبول ہے اگر چیلنج ہے تو بات چلنج برداشت نہیں ہوگا دیکھو لالے جی نے انجاب کیا ذکر کیا تھا پاری پارٹیوں کا ذکر کیا تھا کانگریس بی جے پی آر ایس سی پی ایم سی پی آئی اکالی دل کا کچھ اچھا سوچل آرگنیزیشن جب موت کا کفن باندھ کر کے نکلی تھی کیا کہا تھا ہمیں پنجاب ٹوٹنے نہیں دینا ہے ہمیں پنجاب میں خالستان نہیں بننے دینا ہے ہندوستان ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا ستی ہزار لوگوں نے قربانی دی پنجاب میں امن شانتی آیا کو اکیلے ہم نے سریر پہ بم نہیں کھائے جوانوں نے پرواروں کے پروار ختم ہوئے مجھے ایک چیز بتائیے کشمیر کے اندر میرے مسلمان بھائی سڑکوں پہ کیوں نہ آئیں اگر کو کلنگ ہوتی ہے کیوں پروٹیسٹ نہ کریں یہ کشمیری پنتوں کا حتیہ چار ہوا ہے ان کے اوپر ظلم ہوا ہے کیوں نہ آئیں سڑک کے اوپر کشمیری ہمارے بھائی پولیس کے کئی جوان ابھی بھی شہید ہوئے ہوا ہے ان کو ہمارا سلوت ہے انہوں نے اپنی جمع داری کو نبایا عبد الحمید کون تھے کہتر جنگ کے ہیرو عبد الحمید جب پاکستان سے جنگ تھی سریر پہ بمب باندھ کر کے بھارت ماتا کی سماوں کی رکھا کرتے ہوئے شہادت دی تھی وہ تو وہ تھے عبد الحمید کون تھے عبدالکلام آج ہندو آج مسلمان آج سکھ آج آسائی ہمارے بچے ان کو نمستہ کر کے ان کے درسوں پہ چلتے اس کو کہتے ایک سائنسسٹ ایک مسلمان ایک ہندو ستانی جتنی دیر تک پنجاب کی طرح آل پولیٹیکل پارٹی چاہے فارق عبداللہ ہو چاہے محبوبہ مفتی ہو جب کشمیری پنتوں کا قتلیام ہوتا ہے کھل کے ہماری طرح پنجاب کی طرح نہیں آئیں گے اور یہ نعرہ نہیں دیں گے جو میرے خون سے نکلا ہے میرا درم بھارت ماں میری جات بند مہترم جتنی دیر تک اس راست کے اندر یہ نعرہ نہیں لگے جو آپ نے بتایا جو نیا قانون بنا ہے کشمیر کے اندر ووٹ ڈالنے کا ہر ایک کو ادھکار خون چاہیے تب ہی کشمیر ٹھیک ہوگا نیتو یہ ٹھیک ہونے بارا نہیں جو ابھی آپ نے بتایا یہ ہونا چاہیے